نہیں کر سکا اور اب تو اس کی حیثیت ایک کینسر کی حیثیت اختیار کر چکی ہے جس کے لیے آپ کو میجر سرجری کی ضرورت ہے اور چھوٹے موٹے اکدامات سے یہ ختم نہیں ہوگی کوشش پوری کی بغیر کسی ڈر کے بغیر کسی خوف کے بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی دھمکی کے کہ کرپشن کے خاکمے کے لیے مکمل کوشش کی جائے اور الحمدللہ کسی حد تک کسی حد تک نیب اپنی اس کوشش میں کامیاب رہا دیکھیں کرپشن نے ملک کو معاشر طوائی کے دھانے کے لابے پڑا کر دیا ہے ہم اس وقت سو عرب دارت کے مطلیز ہیں یہ کرد نہ صرف ہم نے بلکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں میں اور اس کے بعد آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی ادا کرنا ہے کیا ہمارا یہ حق نہیں کہ ہم بھی ترقیافتہ ممالک کے سفت میں شامل ہوں ہم بھی سر اٹھا کے چل سکیں ہمارے ایک آخ میں کشکور نہ ہو ہمارا آمن پھیلا ہو نہ ہو ہم نوم کے لیے ادھر ادھر نہ بھٹک رہے ہوں بلکہ ہم معاشی طور پر خودکفی ہوں تاکہ ہم بھی اپنا سر فخر سے بلند کر سکیں اور دنیا کے ترقیافتہ ممالک میں شامل ہوں 1947 میں جب پاکستان مجھد میں آیا وقع اعظم رحمت اللہ علیہ نے صحب فرمایا تھا کہ ملک میں دو بڑی خرابیاں ہیں نظام میں دو بڑی خرابیاں ہیں دو وہ مشکلات ہیں جن کا حل ہمیں تلاش کرنا ہوگا اور وہ دو مشکلات تھی ایک کرکشن اور دوسرا اقربہ پروری یہ اتفاق سے میں یہ نہیں کہہ رہا نہ میں کسی تنقیل کا ارادہ رکھتا ہوں نہ میں پالیٹیشن ہوں کہ میں کوئی تنقیل کروں صرف اتنی سے بات ہے کہ ہم وہ اقتعامات نہیں کر سکے جو کرکشن کے خاتمے کے لیے ضروری تھے اور اس کی وجہ سے پہلے یہ مرض دیمت بنا دیمت پھر زیادہ شریعت ہوا اور جیسے میں تھوڑی دیر پہلے عرض کی کہ اب یہ کینسر کی شکل اختیار کر چکا ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے شفایات ہونا ہے ملک نے ترکی کرنا ہے ملک نے بہتری کی جانب جانا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس حسلے میں اس راستے میں نیب نے اگر کچھ بھی نہیں کیا تو اتنا ضرور کیا ہے کہ کرکشن کے خلاف پہلی عید ضرور رکھتی ہے تاکہ اس پہ امارت کی تعمیر کی جا سکتا ہے ایک دفعہ مولانا رومی تو گزر سہرا سے ہوا تنہوں نے دیکھا کہ توفان بھی چل رہا ہے ریت کا توفان ہے اور ایک شخص وہاں بیٹھا ریت پہ کچھ لکھ رہا ہے تو وہ ان کے پاس چلے گیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں اور آپ کیا لکھ رہے ہیں تنہوں نے کہا کہ میرا نام مجموع ہے اور میں اس سہرا میں بیٹھا تبکے ہوئے ریگستان میں بیٹھا ان توفانی ہواوں میں بیٹھا میں لیلہ اور لیلہ کا نام نکھ رہا ہوں جب ان سے پوچھا کہتی یہ لیلہ کا نام تو عوام اٹھا دیتی ہے تو اس نے کہا اس سے کیا خط پڑے گا میں نے اپنی منزل کے نشاندئی تو کر دی ہے اسی طرح میں نے بھی اپنی منزل کے نشاندئی کر دی ہے کہ کرکشن کا خاتمہ اور کرکشن کا خاتمہ نیب کی پہلی اور آخری جسدیو بھی ہوگی اور یہ ہماری منزل بھی ہوگی اب بات یہ ہے کہ یہ نیب صرف تنہا اس مدائی کو جرسے اسٹی نہیں اکھیڑ سکتا کہ یہ ستر سالہ قرآنہ مرض ہے اس میں ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے جب تک ہم سب مل کے کام نہیں کریں گے اس وقت تک کرکشن کا خاتمہ نہیں ہو سکے گا اور اس کا آسان تلین علاج وہ یہ ہے کہ ہم سب مل کر اپنے خود اعتصابی کریں اپنے اپنے دریبان میں جھانکیں اپنے آپ کے نظر داریں ہمیں دوسروں کی آنکھ میں شہدیت تلاش کرنے کی بجائے پہلے اپنی آنکھوں کے اندر جھانکنا ہوگا کہ اس میں تو کچھ نہیں ہے ایسی بات کچھ ایسی خرابی تو نہیں ہے میں آپ کو یقین کلاتا ہوں کہ اگر ہم خود اعتصابی کے اس عمل سے اپنے آپ کو گزار لیں یہ آج پختہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے خود اعتصابی کو اکنانا ہے اور تو آپ یقین کریں کہ غفتہ غفتہ اس کرپشن کا خاتمہ ہوگا اور ضرور خاتمہ ہوگا تو میں آپ کے سامنے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خود اعتصابی کی جانب ہمارا پہلا قدم ضرور بڑھنا چاہیے نیب اس سے آگا ہے کہ اگر آپ خود شیشے کے گھر میں رہتے ہوں تو آپ دوسروں پر سنگباری نہیں کر سکتے اس لیے ہماری پہلے کوشش یہ تھی کہ ہم اپنے گھر کو ٹھیک کریں میں نے بیسی ایک چیرمن نیب ہر وہ قدم اٹھایا کہ جو نیب کی بیتری کے لیے تھا ادارے کی بیتری کے لیے تھا ہم ملک سے بہترین لوگوں کا ہم نے انتخاب کیا ہماری یہ دریکٹر جنرل لیب تشریف فرما ہے ڈاکٹر نجف یہ ملک کے بہترین انسٹیگیٹر ہیں تقریباً تیس سال سے زیادہ ان کا تجربہ ہے ان کی خدمات ہم نے عالی ملی ہیں اور ایک بات یہ کہتی کہ لیب میں کسی قسم کی سفارش نہیں ہوگی صرف اور صرف میرٹ کی ریکنیشن ہوگی میں آپ کو یہ کہلی رات ہوں کہ اگر صرف اور صرف میرٹ کی ریکنیشن بھی آسے شروع ہو جائے اور ہر ادارے میں شروع ہو جائے سفارش اور اکربہ پروری کو آپ نظر انداز کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ملک کتنی جلدی ترقی کرے گا اور انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہنے کیلئے بنا ہے پاکستان قائم و دائم رہے گا زندگی میں نشیب و حراز آتے ہیں کبھی دن بڑے ہوتے ہیں کبھی راتیں بڑی ہوتی ہیں کبھی اندیرہ ہوتا ہے کبھی اجالہ ہوتا ہے لیکن بابدوں کے پیچھے بھی سورج پوری آب و تاپ کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور جب بادل برس جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سماں بھی خوبصورت ہو جاتا ہے ہر طرف دھوپ نظر آتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اجالوں ایسے اجالیاں ہیں جس میں ترقی ترقی اور ملک کی ترقی اب نیاب نیاب نے مطلب کئی مرتبہ ایس چیئرمن میں نے اس بات کی وضاعت کی اور میں آج دوبارہ بھی اس بات کی وضاعت کرنا چاہتا ہوں کہ نیاب کی افیلیشن کسی کے ساتھ نہیں ہے ہماری وفاداری کسی کے ساتھ نہیں ہے اگر ہماری وفاداری ہے تو صرف اور صرف اپنے ملک کے ساتھ ہے جب آپ کی وفاداری صرف اور صرف اپنے ملک کے ساتھ ہوت تو آپ کو اس کی کچھ نہ کچھ قیمت ادا کرنی پڑی ہے پڑتی ہے ہم وہ قیمت ادا کر رہے ہیں لیکن ہم نے یہ ثابت ضرور کیا ہے اگر آپ تصف کی انہک اتار کے دیکھیں تو جتنی اکورٹیبیلٹی اس دور میں ہوئی ہے جتنی انصداز و بدنوانی کے سٹپ اس دور میں اٹھائے گئے ہیں اس سے پہلے شاید ستر سال میں سے بھی ہوئی ہے آپ اب یہ خواہد نہ کریں کہ جاوید اقبال کا اپنی تشریر مقصود ہے یا مجھے اپنی تعریف مقصود ہے میں پروردگار کے فضل و کرم سے میں ملک کے تمام بڑے عوضوں پر فائز رہا اور اس وقت جو میں نیپ کے چیئرمن کے طور پر کام کر رہا ہوں میں صرف اور صرف وہ قرض ادا کر رہا ہوں جو ملک کا ہے اور ہر پاکستانی پر ہے ہم نے اس قرض کو ادا کرنا ہے دیکھیں گا پاکستان نہ ہوتا تو کیا ہوتا میں زیادہ سے زیادہ کسی عدالت میں ہیڈ کررک ہوتا یا جوینر کررک ہوتا یا سینر کررک ہوتا ہماری عزت ہمارا تشخص ہر چیز پاکستان اور صرف پاکستان سے وابستہ ہے پاکستان نے پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے تو کیا یہ ہمارا فرض علیمت تھا کہ ہم بھی پاکستان کو کچھ دے رہیں ہم بھی اس کو ساوانیں ہم بھی اس کی بیتری کیلئے سٹیپ ہوتا ہے تو یہ سوچ کر ہم نے کریکٹر بیلڈنگ سوسائٹی کی طرف ہمارا خیال تھا کہ ہم ان کو اسٹیبلش کریں اس لیے کہ جو جذبات جوانی میں ہوتا ہے جو جوانی میں ہوتا ہے جو سٹیمنا جوانی میں ہوتا ہے جو دجدہ ہے دور محنت کی لگن جوانی میں ہوتی ہے وہ شاید میری عمر بھی نہیں ہوتی وہ ابھی میں مطافی محنت کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میں محنت کروں لیکن یہ سوسائٹی جو اس وقت پاکستان کی تحصیل لیول پر موجود ہیں جسٹک لیول پر موجود ہیں اور دوینل لیول پر موجود ہیں ہم کوئی بہت زیادہ مالی طور پر ان کی مدد نہیں کر سکے یا وہ تعاون نہیں کر سکے جو مالی طور پر ہمیں ان سوسائٹی کے ساتھ کرنا چاہیے تھا کیونکہ مالی طور پر ہماری اپنی حالت و خیر جو حیث ہو ہے اس وقت درسیت کے مجبور ملک کی حالت مالی طور پر بہت بیتر نہیں ہے وہ ہم بیتری کی طرف گامزن ہیں اور انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا جبکہ ہم ایک ترقی پذیر بلکہ ایک ترقی آفت اکان ہوں گے اور ہم لوگوں کے آگے دامن نہیں پھیلائیں گے لوگ کشکون لے کر پاکستان میں آئیں گے کہ جی ہمیں کرس کی ضرورت ہے آپ لوگ ہماری مدد کو سب سے جو اہم بات ہے آج کل جو ایک نئی بات چل رہی ہے یہ خوبصورت خواب ہے انسان کو خواب دیکھنے کا حق ہے آپ خواب دیکھ سکتے ہیں آپ کیا اپنے ارمان ہوتے ہیں لیکن خواب پورے صرف کس وقت ہوتے ہیں جب ان خوابوں کی تعبیر کے لیے آپ جلد جہت کرتے ہیں آپ محنت کرتے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں خوابوں کی تعبیر گھر بیٹھے نہیں ملتی اس کے لیے آپ کو کام کام اور سچائی کے ساتھ لگن کے ساتھ دل لگا کے محنت کرنی پڑتی ہے اس کے بعد جاہے کہیں آپ کو اپنے خوابوں کی تعبیر ملتی ہے ریاست مدینہ یہ وہی خواب ہے جو ہم آئے دیکھ رہے ہیں اس کی تعبیر ناممکنات میں سے نہیں ہے لیکن اس کی لیے ایک شرط ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کر رہا ہے پھر آپ کو اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے پھر آپ کو گرد و نواہ کو ٹھیک کرنا ہے آپ یقین کریں کہ اگر آپ میند سے کام کریں آپ سچائی کے ساتھ کام کریں تو یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے ریاست مدینہ آج بھی وجود پذیر ہو سکتی ہے آج بھی پاکستان ریاست مدینہ کی شکل اختیار کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے ذاتی مفادات کو قومی مفادات کے تعبیر رکھنا ہے اگر ہم یہ سوچیں کہ جی نہیں ہم اپنے مفادات کو ترجیح دیں گے تو پھر ریاست مدینہ کیسے بنے گی ریاست مدینہ تو وہ ریاست تھی جس میں عجمی کو عربی پر اور عربی کو عجمی پر کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کسی قسم کی کوئی برثری حاصل نہیں تھی برثری تھی کہ اپنی میرر کی بریات پر تھی اور تقوی کی بریات پر تھی اور تقوی کو جج کرنا یا تقوی کو اسیس کرنا یہ صرف پروردگار کا اختیار ہے یہ کسی بندے کا اختیار نہیں ہے لیکن اگر ہم سخت میند کریں جو دوجیت کریں تو مدینہ کی ریاست تخاب آج بھی پورا ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے بنیادی بات قانون کی حکمرانی اور جب آدمی قانون کی حکمرانی کے لئے سٹپ اٹھاتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن یہ ایک تلح حقیقت ہے لیکن حقیقت ضرور ہے کہ منزلیں صرف انہی لوگوں کو ملتی ہیں جو نشیب و خراس سے بھی گزرتے ہیں جو مشکلات کا سامنا کرتے ہیں جو زندگی کے حقائق اور معروضی خالات کو دیکھتے ہیں لیکن ان کے حوصلے میں ان کی بہادری میں کام کی لگر میں کسی قسم کی کوئی کم ہی نہیں آتی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ریاست مدینہ کا خواب ہے ہم سب ملجن پر کوشش کریں یہ صرف حکومت کے بس میں نہیں ہے کہ حکومت اس خواب کی تعبیر جب تک ہم سب مل کر کوشش نہیں کریں گے اس خواب کی تعبیر ممکن نہیں اور اس خواب کی تعبیر کے لئے بنیادی بات قانون کے حکمرانی ہے اور قانون کے حکمرانی کے لئے بنیادی بات قانون کا نفاظ ہے پاکستان میں قوانین کی کوئی کمی نہیں دھیروں قوانین موجود ہیں لیکن بات ان کی امپلیمنٹیشن کی کہ ان کا کس حد تک نفاظ ہے اگر ان کا نفاظ صرف آپ سٹیٹس کو دیکھ کے کریں گے یا یہ دیکھ کے کریں گے کہ میرے سامنے کون ہے تو پھر یہ قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی بات کیلئے بنیادی بات قانون کے حکمرانی ہے اور قانون کے حکمرانی کے لئے بنیادی بات قانون کا نفاظ ہے پاکستان میں قوانین کی کوئی کمی نہیں دھیروں قوانین موجود ہیں لیکن بات ان کی امپلیمنٹیشن کی کہ ان کا کس حد تک نفاظ ہے اگر ان کا نفاظ صرف آپ سٹیٹس کو دیکھ کے کریں گے یا یہ دیکھ کے کریں گے کہ میرے سامنے کون ہے تو پھر یہ قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی بلکہ یہ آپ بربادی کی طرف بڑھ رہے ہوں گے اور نیب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کبھی کسی فیس کو نہیں دیکھیں گے ہم مگر دیکھیں گے تو صرف کیس کو دیکھیں گے کیس بنتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں بنتا تو بھی تو بھی ٹھیک ہے نیب ایک انسان دوست ادارہ ہے کوئی نیب ایسا ادارہ نہیں ہے کہ وہ مائے اپنے بچوں کو اس کا نام لے کے جائے کہ نیب آ رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں نیب نیب نے ہمیشہ انسان دوستی کا ثبوت دیا ہمیشہ لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھا آئندہ بھی لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے گا کیونکہ ایک بات جو یقین ہے آپ میں اس سے اچھی طرح جانتے ہیں آپ ماشاءاللہ سب خود بھی جوان ہیں آپ کا نالج بھی جوان ہے کہ عبادت سے آپ کو جنت ضرور ملتی ہے لیکن لوگوں کی خدمت سے آپ کو رب کی ذات ملتی ہے تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں اور ہم رب کی ذات کو اپنی منزل بنائیں کہ ہم نے ذات کو تلاش کرنا ہے اور ہم نے ذات کو دھومنا ہے ایک نفعہ مولادہ سعادی مسجد سے نکر رہے تھے تو لوگوں نے کسی نے ان کے ہاتھ کو چوما کسی نے ان کو گلے لگایا ان کا پرتپاہ طور پر ان کے ساتھ لوگوں کا ملنا تھا تو ایک بندے نے ان سے پوچھا کہ آپ بھی نماز پڑھ کے آئے ہیں میں بھی نماز پڑھ کے آئے ہیں تو یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی آپ کی اتنی عزت افضائی ہے آپ کا درجہ رب کی نزدیک بھی بہت بلند ہے اس کی وجہ کیا ہے تمہوں نے کہا اس کی صرف ایک وجہ ہے میں صرف ماتھا نہیں ٹکتا میں بندوں کی خدمت کی کرتا ہوں تو اس لیے جس سر تک اب آئے بس میں ہو ہمیں چاہیے کہ ہم جس کی خدمت کر سکیں لوگوں کی خدمت کر سکیں لوگوں کی خدمت کریں اور جہاں تک طالبات کا سوال ہے بنیادی بات تو یہ ہے کہ والدین اور اساتدہ اکرام یہ وہ مطاعہ حیات ہیں جو آپ کو بار بار نہیں ملتی جب تک یہ آپ کے پاس ہیں آپ ان کی اتنی خدمت کریں آپ یقین کریں آپ جتنے بادر ہوگے آپ ترقیق اتنی مراضی اتاہ کریں گے اور آپ ترقیقی تحکشاؤں کو چھو لیں گے اگر آپ اپنے والدین کی خدمت کریں گے اور اساتدہ اکرام کی خدمت کریں گے ہمارے ہمارے اساتدہ اور ہماری طالبات ہمارے طلبہ اس لیے نہیں ہیں کہ وہ سرکوں پر بیٹ کی دھرنا دیں انہوں نے آپ کو مستقبل بنانا ہے ان کے مستقبل میں ملک کا مستقبل پوشید ہے لہذا میں ارباب اختیار سے یہ میری گزارش ہے اور جب موقع ملتا ہے میں ان سے گزارش ضرور کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی جامعات کے اپنی طلبہ کے اپنے طالبات کے مسائل ان کی دہلیس پر جاتے حل کرنی ہے بجائے اس کے کہ وہ آکے دھرنا دیں اب دھرنے کا نواز تو اسے کامل ہو چکا ہے لیکن میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ دھرنے کا کوئی جواز نہیں اور آپ آپ یقین کریں کہ آپ کے جو جب بھی کبھی ہوئے آپ کے کہے بغیر بھی لیب نے ہمیشہ کوشش کی کہ آپ کا ساتھ گے سکے وہ کہ وہ بیہائنڈ تا کرٹن ہے لیکن آپ کا ساتھ دیا ضرور جاتا ہے آپ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے ساتھ ہم نے ایک ایم ایو سائن کیا ہوا ہے جو کہ اس بارے میں کرپچن کے خاتنے کے لیے کریکٹر بیڈنگ سسائیٹی جو ہم بنا رہے ہیں تو ہائر ایڈوکیشن بھی اس سلسلے میں ہماری پوری مدد کرے گا کیونکہ بات یہ ہے کہ انصاف کرنا صرف منصف کا کام نہیں ہے صرف جس کا کام نہیں ہے آپ میں صرف ہر شخص ہر طالب ہر طالبہ اپنی جگہ منصف ہے اپنے گھر والوں کے لیے ملوں کے لیے اپنے ملے داروں کے لیے عزیز اور رشتہ داروں کے لیے اور جہاں تک عدل اور انصاف کا تعلق ہے صورت النحل الہجرات النصاح قرآن کریم کو اگر اٹھا کے دیکھیں آپ اس کی تفسیر کو اٹھا کے دیکھیں تو صرف اگر یہ کہ معاشرے میں عدل ہو تو آپ یقین کریں کہ وہ معاشرہ ترقی کی بلند ترین سطح پر پہنچ سکتا ہے اور اس سطح پر پہنچنے کے لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہے ہمیں مزید محنت کرنی ہے آپ نے اپنے والدین کا احترام کرنا ہے اساتذہ احترام کرنا ہے اور آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اتنے قابل اساتذہ میرے جب میں آپ کی عمر کا تھا تو اٹھاٹ کے سکون تھے اور معاشر صاحب کے آت میں اتنا بار ڈنڈا ہوتا تھا کہ جب آدمی صاحب کے یاد کر گیا آتا تھا تو صاحب بھی وہاں بھول جاتا تھا کہ یہ ڈنڈا کس وقت ہماری طرف آ جائے گا آپ کو زندگی میں ہر سہولت بھی ہے آپ اس سہولت سے فائدہ ہوتا ہے اور دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا اور انہوں نے اس بات کو ترجیح دی جنہیں تغمر کی وجہ مولم سمجھا جائے ساتھ ازہ اکرام کی اس سے زیادہ بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے یا ان کا اس سے زیادہ بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے تو آپ نے جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا وہ میں نے کہا آپ نے بہت توجہ سے میری بات سنی میں آپ کا بہت ممنون ہوں وائش چانسل صاحبہ میں بہت مشکور ہوں کیونہ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ سے خطاب کر سکوں لیکن میں آپ سے یہ وعدہ ضرور لوں گا کہ اس لمحے کے بعد جس سے جتنی کوشش ہوگی اپنی خطے تصابی کے لیے اور کرپشن کے ختمے کے لیے جس حد تک ممکن ہو آپ کو کوشش ضرور کریں تاکہ لیٹ کو کامیابی ہو ملک کو کامیابی ہو پاکستان کو کامیابی ہو اور آپ کا مستقبل محفوظ ہو یہ ممکن نہیں ہے کہ ملک کی تمام دولت ملک کی تمام سہولیات صرف اور صرف ان سے استفادہ چند خاندان کریں نہ ایسا ممکن ہے نہ ایسا ممکن ہونے لیے جائے گا بلکہ ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ ملک کی وہ دولت جو تنگ لوگوں نے لوٹی جس کی وجہ سے ہم آج ہماری معیشت بربادی کا شکار ہے کہ وہ واپس لائی جائے اور اسے تسلیم میں میں صرف اتنا اتفر کروں کہ جب سے نیا وجود میں آیا تین سو اٹھائیس بلین کی رقم یہ ملین نہیں ہے یہ بلین ہے جس کا مطلب خرب ہے تین سو اٹھائیس بلین دے پار ہوئے ہیں کچھ لوگ جب شام کو نیب پر تنقید کرتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا ہے تنقید بہت خوبصورت چیز بھی ہے لیکن مزید خوبصورت ہو جاتی ہے مزید حسین ہو جاتی ہے کہ اگر یہ تعمیری ہو آپ بتائیں کہ نیب کیا کر صرف یہ کہنا کہ نیب نے یہ کر دیا نیب نے وہ کر دیا ایسی بات نہیں ہوگی آپ کی تفسر سے آیت میں دوبارہ بزنس کیمنٹی کو یقین دلاتا ہوں کہ بزنس کیمنٹی کے ساتھ کبھی کسی قسم کی کوئی زیادت کی نمازی میں ہوئی ناعدہ ہوئی لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ بیوائیں وہ پینشنر وہ یقین جنہوں نے اپنی زندگی بھر کی پوجی کچھ بیڈرز کو کچھ سوسائیٹیز کو جو ہوسنگ سوسائیٹیز ان کو دی ان کے آنکھوں میں بھی سپنے تھے ان کے بھی ارمان تھے کہ ان کو دو کمرے کی شک ملے گی اور وہ اٹمنان سے رہ سکیں گے ان کی بھی اتحاش تھی کہ اگر انہوں نے انویسٹ کیا ہے تو اس انویسٹمنٹ کا ان کو فائدہ ہوگا اور ان کی دلیز پر جو جوان بچیوں بیٹھی ہیں اس سے پہلے کہ ان کے بالوں میں چاندی چمکنے لگے وہ بھی اپنے گھروں کی ہو جائیں گی لیکن میشت پر ڈاکہ زنی کا شکار پاکستان کا ہر فرد ہوا ہے لیکن آئندہ ایسے نہیں ہونے دیا جائے گا ارتساب ہوگا ہوتا رہے گا اگر یہ جرم ہے تو پھر بارہار یہ جرم کرنے ہی پڑے گا صرف آپ کی بیتری کے لیے ہم سب کی بیتری کے لیے اور ملک کی بیتری کے لیے میں آپ سے یہ ارس کر رہا تھا کہ نیب جب سے وجود میں آیا تین سو اٹھائیس بیلین کی رقم میں گزشتہ تقریباً آج دو سال اور یارہ بارہ دن ہونے والے ہیں میں نیب کیس منصف پر فائزم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی ہوں ہم نے اس دوران میں ایک سو ترمپن کھرب روپیا بلین روپیا ہم نے رکاور کیا ہے ایک سو ترمپن اور چند دن چند گزشتہ چند مہنوں میں اکہتر عرب نہ صرف رکاور ہوا ہے بلکہ وہ کسی نہ کسی شکل میں حکومت کے خزانے میں بھی داخل ہوا ہے اس وقت جو عدالتوں میں نیب کی طرف سے بدنوانی کے مقدمات ہیں ان کی تعداد بارہ سو ایک سٹھ ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں عربابی اختیار سے بھی گزارش کر رہے ہیں کہ جیسے ابان کی تعداد بڑھائی جائے تاکہ بارہ سو ایک سٹھ جو ریفرنسز مختلف عدالتوں میں زیر سمات ہیں ان کا جلد جلد فیصلہ ہو کیونکہ ان میں نو سو تر تالیس نائن ہرنڈ این فارٹی تری بلین کی رقم انبارت ہے اور یہ اگر اس کا اس وقت آدھا بھی پاکستان میں واپس آ جاتا ہے تو آپ یقین کریں کہ 50% لوگ جو اس وقت پاکستان میں خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں کم از کم ان کو دو وقت کا بائزت خانہ مجسر ہوگا اور آپ کو اسپطال میں ایک بیٹ پر کین تین آدمی نظر نہیں آئیں گے اور ایسا نہیں ہوگا کہ ماں کے سامنے مانتا کے سامنے اس کا جیگرگوشہ صرف ایڈیاں رگر رگر کر اس لئے مر گیا کہ کتے کاٹنے کا جو علاج ہے یہ جو ویکسین ہے وہ موجود نہیں تھی جبکہ سیت کے زمن میں کروڑا کا بجٹ متعلقہ اس عصوبوں کو دیا گیا ہے اگر ان کا حساب کتاب نہ لیا جائے تو کیا یہ جرم نہیں ہوگا اور اگر یہ جرم ہے تو کم از کم نیپ تو یہ جرم نہیں کرے گا اس لئے میں آپ سے یہ دردمندانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ نیپ کا ساتھ دیں نیپ کا ساتھ دینے کا مطلب ملک کا ساتھ دینا ہے ملک کا ساتھ دینے کا مطلب آپ کا مستقبل خوبصورت بنانا ہے اور میں مجھے یہ یقین ہے مجھے اور یہ مجھے اتمینہ میں بھی ہے کہ جو کچھ ہمارے آبوائیدات نہیں کر سکے جو ہم نہیں کر سکے یہ نئی نسل جو میرے سامنے بیٹھی ہے یہ ضرور کرے گی محنت سے اور سچی لگن سے دیندارانہ اگر آپ کا طرز عمل ہوا تو آپ یقین کریں کہ وہ دندور نہیں کہ جب پاکستان بھی پاکستان ہمیشہ دنیا کے نقشے پر رہنے کیلئے وجود میں آیا ہے یہ واحد ملک ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر آیا ہے جب تک رب کی ذات زندہ ہے یہ کلمہ زندہ ہے اس ملک نے زندہ رہنا ہے لیکن اس کے لئے ہمیں جس تجو کرنی پڑے گی ہمیں محنت کرنی پڑے گی ہمیں اپنے آپ کو کلمہ کو ثابت کرنا پڑے گا تاکہ ہمیں روم مانور بننا پڑے گا تاکہ دوسرے لوگ ہماری پیروئی کریں اور میں آج اس امید سے جا رہا ہوں کہ فاطمہ جناب یونیورسٹی کی جو تعلبات ہیں اپنی وائس چانسلر جن کی میند جن کی ذہانت جن کی دیانت جن کی امانت جن کی فتانت کسی تعریف کی موتاج نہیں ہے ان کے زیر سایہ آپ دن دگنی ترقی کریں گی اللہ تعالیٰ آپ کو بانصیب کریں آپ کو مزید ترقی دیں یونیورسٹی کو مزید ترقی دیں پاکستان کو مزید ترقی دیں اور اس کے ساتھ ہی پاکستان پہ اندبا بہت شکریہ